کیا آپ نے بھی غور کیا اس کیوٹ سے شرازی کے پاس فیمس ہونے سے پہلے جی تو پاکستان میں جانے سے پہلے آرمی آفیسر کیوں آئے یہ بچہ پاکستان میں فیمس ہونے سے پہلے انڈیا میں فیمس ہو چکا تھا کہنا کہہ چاہ رہے ہیں بھئی آپ تب ہی انڈیا ٹوڈے نے اس بچے کو ٹویٹر پہ فیچر کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا گلگت بلتستان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اس لئے اس بچے کو فیچر کر رہا ہے پاکستانی آرمی اس کے پاس کیوں آئے کیوں کہ اس بچے کو انڈیا میں کافی دیکھا جا رہا تھا کیا اس بچے کو جان بوچ کے آرمی نے خود وائرل کیا ہے یہ بھی بتاتا ہوں لیکن پہلے تھوڑا سا شوگل لگاتے ہیں اور بات کو شروع سے سمجھتے ہیں پھر سمجھ آئے گی تو آؤ اس کو سروعات سے دیکھتے ہیں پانی کی در ہے پانی کی در ہے یہ تو وہی بات ہو گئی ہے دیکھ کے مجھے وہ ویڈیو یاد آگئی کتنی دیر میں آگا کھانا تیس منٹ نہیں میں بہت بھوکا ہوں پلیس تھوڑا جلدی کرا دو آج آج چل آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا آدھے گھنٹے میں کرا دو کیا بولو میں کیا بولو کیا بولو ہم جی پتا ہے وہ بچے اور بچوں کے موہ سے ہی آسی باتیں کیوٹ لگتی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف عمران ریاض ہے وہ بھی اس بچے سے ملا اور دوسری طرف شبہ شریف ہے وہ بھی اس بچے سے ملا حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے انٹی ہیں یہ ہو کیا رہا ہے لیکن مزی کی بات یہ ہے کہ ٹائٹل یہ نہیں لگایا I met prime minister بلکہ ٹائٹل یہ لگایا The prime minister of Pakistan met me آپ سوچ رہوں گے یہ ایٹیٹیوٹ تو مجھے بھی چاہیے بھائی لیکن سرہ سمجھو یہ بچہ صرف کلپ بناتا ہے اس سب کے پیچھے ساری محنت اس کے والدیں محترم کی ہے تو اس بچے کو سیکسیسفل دیکھ کے دوسرے والد بھی میدان میں آ رہے ہیں کہ ہم بھی چلو پیسے ہکم آتیاں ولوگ بناتیاں یاشی گاڑیاں بنگلے یہ وہ ہے ندا آگیا 20-25 سال بعد یہ جھولا لیا ہے جب تم چھوٹے چھوٹے تھے اور وہ بچا تیرا چودہ سال کا ہے ولوگ بنانے کی خوشی میں سا بھی پول گئے اب چونکہ اس بچے کا ٹرینڈ چل چکا تھا تو کیا نیوز والے کیا شوس والے کیا انٹرویو والے اور کیا ہی عام لوگ ہر کوئی اس کے ساتھ ولوگ بنانا چاہتا ہے تو انہی چکروں میں ایک آنٹی ہے ہی کہ تمہیں میں کیسے لگی کراچی کیسا لگا آپ کو کراچی میں کیا مزکہ لگا بہت اچھا نہیں لگا کجاب بیج جاتی ہے کراچی چھوٹے نہیں لگا میں اچھا لگا اب اچھا نہیں لگا آہ میں بھی اچھا نہیں لگا آنجی آنٹی ہونے چنگی رہی ہیں آنٹی کھولا کہا یہ میری طریف کرے گا آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا لیکن بچے من کے سچے اس طرح کی آنٹیاں سبزی والے کے ساتھ کھینک کھینک کر کے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ شاید ایک قدار ٹوماٹر فری مل جائے اب میں آتا ہوں مدے پہ تھوڑی خوشک باتیں کرنے لگاؤں آرمی اس بچے کے پاس گئی اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا اے آر وائی نے اس بچے کو شو پہ بولایا کس کا فائدہ تھا عوام کا نہیں اے آر وائی کا افکورس گوگل اور یوٹیوب اس بچے کو امریکہ میں ایک سیمینر پہ بلانا چاہتے ہیں اس میں کس کا فائدہ ہے افکورس یوٹیوب کا وہ تو چاہتے ہیں کہ بچے بچے کے ہاتھ میں یوٹیوب آ جائے بہت اچھا لگے گا پچھلے کچھ دنوں میں تمغہ امتیاز دیے گئے ہیں راحت فتی علی خان کو سجل علی کو اور بھی اداکاروں کو تو اس سے کس چیز کی موٹیویشن ملتی ہے کہ عزت کس کی ہے نچنے والوں کی گانے والوں کی ٹھومکے لگانے والوں کی کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ کوئی تو ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستانی عوام میں شعور نہ آئے اس لئے ہمارے ہیرو سکن کو بنایا جا رہے ہیں ویڈیوز بنانے والے بچوں کو ٹھومکے لگانے والی عورتوں کو گانے والے مردوں کو بغیرتوں کو یکیوں کو افکورس یہ بچہ کیوٹ ہے ماشاءاللہ اس کی زندگی لمبی کرے بہت کونفیڈنس ہے اس میں لیکن اس کا مطلب کیا اس کو ہیرو بنا دو کیا کسی قوم کا ہیرو بننے کا میار یہ ہوتا ہے اور بھی لاکھوں کروڑوں بچے ہیں ماشاءاللہ کیوٹ ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں سارے بچے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن کوئی تو ہے جو چاہتا ہے کہ اس بچے کو ہیرو بناو تاکہ پاکستان کے سارے بچے کتابیں چھوڑ کے موبائل پکڑ لیں ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آنے والی دنوں میں اس کا کیا نقصان ہونے والا ہے اب یہ ایک ہے پھر دو ہوں گے پھر درجنوں ہوں گے پھر ہر دوسرا بچہ موبائل پکڑ لے گا اور اس کی شروعات ہو چکی ہے خود دیکھ لو اب دیکھو ماشاءاللہ کتنا کیوٹ بچے اللہ اس کو لمبی زندگی دے میں ان بچوں کو کچھ نہیں کہہ رہا بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں میں عوام کو اور نظام کو ایکسپوز کر رہا ہوں کہ کوئی تو ہے جو یہ نظام چلانا چاہتے کہ یہ کھیل تماشے میں لگ رہے ہیں ان کو شعور کبھی نہ آئے اور مزے کی بات بتاؤں پاکستانی عوام بھی یہی چاہتی ہے اس کا ثبوت کے اس طرح ایک بچے کو پکڑ کے ہیرو بنا دو پھر دیکھو دیکھی پاکستان کے والدن خود اپنے بچوں کو موبائل پکڑائیں گے یہ لوگ لوگ بناو ہم بھی پیسہ کماتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ بچہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے صرف دیکھو دیکھی اس کے ماں باپ نے بیس سے کتاب پکڑ کے موبائل پکڑا دیا کہ یہ لو ہم بھی امیر ہوتے ہیں پیسہ گاڑیاں بنگلے او یا یا شی تم سبجداروں کو یہ بات سبج میں نہیں آتی کیا بھئی پیچھے کوئی تو ہے جو چاہتا ہے ہم میں شعور نہ آئے آپ کو کیا لگتا ہے آپ پاکستان میں ازاد ہو پچھلے کچھ مہینوں میں ساری غلط فہمیاں نکل نہیں گئیں ہمیں غلط فہمی تھی کہ ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے ہم پاکستان چلاتے ہیں میں کسی پارٹی کی حمایت یا کسی کے خلاف نہیں جا رہا میں نظام کو ایکسپوز کر رہا کہ یہ اوقات ہے آپ کی پاکستان میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے ہر چیز کی پیچھے پلاننگ ہوتی ہے پھر اس چیز کو پاکستان میں بڑے اچھے طریقے سے نورملائز کر دیا جاتا ہے ہر چیز کو پاکستان میں ہمارے ہی خلاف فوراً استعمال کر لیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کافی خوشک گفتگو ہو گئی یا حضم نہیں ہو گئی اس لئے دوبارہ شوگل میلے پہ آ جاتی ہے دیکھا ہاں کس طرح اس چیز کو نورملائز کیا گیا کہ بھائی خود اپنی بہن کی نمائش کر رہا ہے ابھی جلیبیاں کھانے والے بکرے کہنا کیا چاہتے ہو بھائی تمہاری بہن ہے سام کے راکھ اپنی پہنو لوگ اس کو کیوں ہاتھ لگائیں گے سر آپ لوگ کوئی گالنی کوئی بات نہیں میری پہنو آتھ نہ لائیو اہو ہی بلا وجہ بدماش بنا ہوا ہے حالانکہ اس طرح کے بندے پینڈ میں اس لئے مشہور ہوتے ہیں کہ چھپڑ میں وڑ کے بدخے نکال لیتا ہے اب یہ آپ کو پتا ہے کس چیز کے نقصان آتا ہے اس ہی کے جس کی میں بات کر رہا ہوں پانچھے سال پہلے جب ٹک ٹک پاکستان میں وائرل ہوئی تو اس کے اوپر ایک ادھا درجن بغیر ہی تھی تھے ٹوٹل لیکن پھر کیا ہوا پاکستانی شوز میں انٹرویوز والوں نے نیوز والوں نے ان ٹک ٹکرز کو ہیرو بنا دیا لیکن آپ غلط کر رہے ہیں سر تو نقصان کیا ہوا اب ہر دوسرا بندہ ٹک ٹک بناتا ہے کہ شاید میں بھی وائرل ہوں یا میں بھی مشہور ہوں یا میں بھی ہیرو بن جا اس ہی کو دیکھ لو آپ ہیرو ہو باجی تمہیں یہ گلاب کس نے دیا اور ہجاب کی بات کر رہی ہو تمہارا ہجاب کدھر ہے یہ تو وہی بات ہوئی ہے ایک پولیس والا رشوت لیتے ہوئے ویڈیو بنا کے کہہ رہا ہے کہ رشوت نہیں لینی چاہیے یہ جہنمیوں کا کام ہے اب آپ خود سوچو یہ لڑکی ویڈیو کیوں بنا رہی ہے کیا یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہے لیکن ابھی خود یہ ایجوکیٹ تو ہوئی نہیں تو آپ کے سامنے سچواز یا سارے کسی بھی طریقے فیمس ہونا چاہتی ہیں وائرل ہونا چاہتی ہیں کیونکہ پاکستان میں فیمس وائرل بندے کی ہی عزت ہے وائرل بندہ ہی ہیرو ہے پچھلے ایک ہفتے سے میں خود کو روک رہا تھا کہ میں یہ ویڈیو نائی بنا ہوں یا نائی بنا ہوں کیونکہ میں نے اس ٹوپک کے اوپر سچ بولنا ہے اور جو لوگ اس بچے کو ہیرو بنا کے بیٹھے ہیں انہوں نے کہنا مجھے کسی کریٹر سے کسی ٹک ٹوکر سے کسی یوٹیوبر سے کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ اگر ہوتا ہے تو اس کے کام سے ہوتا ہے اب اگر یہی لڑکا کل کو اپنی ماں کو یا فپیوں کو یعنی ہمارے پاکستانی ولوگرز کی طرح ماں و بہنوں کو بیویوں کی نمائش کرے گا تو میں تو اس کو روست کروں گا بھئی میں تو اسی چیز کو روست کرتا ہوں اسی چیز کے بارے سچ بولتا ہوں کا وغیرہ انٹرسٹ لیتے ہیں دوسرے کے کلچر کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر اس بچے کو دیکھو دیکھیں دوسرے بچے یا یہی بچا کل کو کرے کہ یہ میری اموی ہے یہ میری ابو ہے یہ میری خالہ یہ میری پھوپو ہے یہ میری پرائیویسی ہے بھئی ولوگنگ اور چیز ہے میں ولوگنگ کے خلاف نہیں ہوں میں صرف ایک چیز کے خلاف کہ ولوگنگ کے اندر بغیارتی نہیں ہونی چاہیے تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کی ویڈیو کافی بورنگ ہو گئی ہوگی لیکن ٹینشن ہی لینی کبھی کبھی چلتا ہے اس لئے آج کے لئے صرف نہیں تھا اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں اگر نہیں آئی تو ڈس لائک کریں پہلی دفعہ تشریف لائیں تو سبسکرائب بھی کریں ٹھیکا نا اوکے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر کیپ سمائلنگ اینڈ خدا حافظ